اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسولی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد، محترم حاضرین نماز کے ایک اہم مسئلے کے تعلق سے آپ کے سامنے مختصر وقت میں دو چار باتیں پیش کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں وہ مسئلہ ہے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ جب اکیلے نماز پڑھتے ہیں چاہے نفلی نماز ہو یا نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتِ معقدہ جن کو سننِ رواتب کہا جاتا ہے یہ نماز ہوں جب اکیلے وہ پڑھتے ہیں تو ایسے موقعے پر وہ سترے کا احتمام نہیں کرتے مثلا مسجد کی دیوار کے بعد جو پہلی صفحے اس میں کھڑے نہیں ہوتے دوسری صفحے یا تیسری صفحے میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جس کے آر لے کر وہ نماز پڑھ رہے ہوں تو بغیر سترے کے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر واضح طور پر سترہ کرنے کا حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا صَلَّ اَحَدُكُمْ فَلْيُسَلِّ الْا سُتْرَاتِنُ وَلْيَدْنُ مِنْهَا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو سترے کی آر لے کر نماز پڑھے اور اس سے قریب کھڑی ہونے کی کوشش کریں تو یہی اصل حکم ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کے سامنے سترہ ہو سترہ کہتے ہیں کس کو ہے سترہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہو جو نمازی کے سامنے ہو اور اس کا فاصلہ اس سے تقریباً تین گزوں بعد حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے درمیان اور سترے کے درمیان بکری کے گزرنے کا راستہ موجود ہو اس کی بعد لوگوں نے یہ توجیح کی ہے کہ جہاں پر سجدہ کر رہا ہو وہاں سے لے کر سترے تک ایک بکری بس گزر سکے اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو بلکہ اصل یہی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے وہ سترے سے قریب رہیں کیونکہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے وَلْيَدْنُوْمِنَا کہ وہ سترے سے قریب رہیں تو سترے سے قریب ہونا ہی اصل ہے تین گزے زیادہ ہو جائے اور اس کے سامنے سے کوئی گزرنا چاہے تو اس کے لئے روکنا مشکل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہِ کعبہ کے اندر جو نماز پڑھی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر گئے تھے عبداللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے اندر جانے کا موقع نہیں بھینا جب نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول نے اندر ناخل ہونے کے بعد کیا کیا تو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا دیوار کی طرف گئے اور جانے کے بعد یہاں تک کہ آپ کے درمیان اور دیوار کے درمیان صرف جب تین گز کا فاصلہ باقی رہ گیا وہاں پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے وہاں پر دو رکعات نماز عدا کی تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ سترے کے درمیان اور مسلح کے درمیان تین گز کا فاصلہ ہو اس سے زیادہ فاصلہ نہ ہو سترے کی لمبائی تقریباً اتنی ہونی چاہیے بعض لوگ قلم رکھ دیتے ہیں کوئی کتاب رکھ دیتے ہیں خط کھیج دیتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے خط کھیجنے کے مطالق ہے کھڑی سوارید ہے جو ثابت نہیں ہے اس لیے سترہ کوئی کھڑی چیز ہونی چاہیے بعض تابعین کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ سہرہ میں رہتے اور سترہ بنانے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی تو کیا کرتے چھوٹے چھوٹے ڈھیلوں کو وہ جمع کرتے اور ایک دوسرے کو اوپر رکھ کر کچھ اونچی کرنے کی کوشش کرتے اور پھر اس کی آر لے کر نماز پڑھتے مسجد نبی کے اندر ایک ستون تھا جس کا نام استوارت المہاجرین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس ستون کے پیچھے نماز پڑھتے مغرب کی نماز کے وقت خصوصی طور پر صحابہ اکرام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کیا کرتے جیسے ہی ادام ہوتی فوراں کھمبوں کی طرف بھاگتے اور ان کھمبوں کی آر لے کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا مسجد کے اندر اور اس کے سامنے کوئی سترہ نہیں تھا ایک صحابی آئے اور نماز کی حالت میں ہی ان کا اس طرح یہ کالر پکڑ کر ان کو سترے کے قریب لے گئے اور کہا کہ سترے کی آر لے کر آپ نماز پڑھیں تو اس طرح احتمام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے صحابہ نے تابعین نے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل بہت سارے مساجد کے اندر عوام تو عوام طلبہ علم کو بھی اس اہم عمل کے احتمام کا اس عمل کے احتمام کرنے میں نہیں پایا تھا بہت سارے لوگ یا تو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے یا اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ سترے کا احتمام صرف سہرہ میں ہونا چاہیے مسجد کے اندر نہیں حالانکہ ابھی میں نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے خانے کعبہ کے اندر جو نماز پڑھی تھی بلکہ وہ نماز اللہ کے رسول نے جب پڑھی تھی تو اندر سے خانے کعبہ کا دروازہ بھی بند کر لیا تھا تو باہر سے کسی کے اندر داخل ہونے کا ڈر بھی نہیں تھا اور جو مسجد کے اندر تھے خانے کعبہ کے اندر تھے وہ سب قسم نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے سے گزرنے کا کوئی ڈر ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص گزر سکتا ہے اس کے باوجود اللہ کے رسول نے سترے کی آہ لے کر نماز پڑھی ہے بغیر سترے کا نماز نہیں پڑھی حالانکہ یہ ہے کہ کسی کی گزرنے کا ڈر نہیں ہے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی موجود نہ ہو یا کسی سہرہ میں میں نماز پڑھ رہا ہوں اور دور دور تک کوئی نظر ہی نہ آ رہا ہو تو یہاں پر سترے کی کیا ضرورت ہے تو میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے نماز کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے شیطان کو انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا شیطان سے اپنی نماز کی حفاظت کا شرعی طریقہ یہی ہے کہ بندہ سترہ لے کر نماز پڑھیں اگر سترہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو شیطان اس کے سامنے سے گزر نہیں سکتا اس لئے سترے کا احتمام کرنا چاہیے اس کا حکم کیا ہے اس پاری معلمہ کے دمائن اختلاب ہے بعض علمانی سے واجب کہا ہے بعض علمانی سے مستحب کہا ہے جمہور کا مسئلہ کے یہ ہے کہ مستحب ہے البتہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ سے ایک قول مربی ہے اسی طرح امام ابن فضیب رحمہ اللہ کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اس کے عجوب کا فتوہ دیا تھا اسی طرح علمانی رحمہ اللہ علمانی شوقانی رحمہ اللہ متاخرین علماء میں سے محققین علماء میں سے ان لوگوں نے عجوب کا قول اختیار کیا ہے اگر ہم مان بھی لیں کہ سترہ مستحب واجب نہیں ہے پھر بھی مستحب عمل کو کرنا چاہیے چھوڑنا نہیں چاہیے بہت سارے ایسے عمال ہیں نماز کے اندر جو بالاتفاق مستحب ہیں اور الحمدللہ ہم ان کا احتمام کرتے ہیں چھوڑتے نہیں ہیں تو مستحب عمل کرنے کے لئے ہوتا ہے چھوڑنے کے لئے نہیں ہوتا اس کے بعد احکام و مسائل ہیں سترے کے مثلا سترہ کن کے لئے ہیں تو سترہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھے تو اس کے لئے مثلا کوئی سنت پڑھ رہا ہے کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے تو بغیر سترے کے نماز نہ پڑھے یا پھر کوئی شخص لوگوں کی امامت کرا رہا ہونا ضروری ہے اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور مقتدی ہے وہ امام نہیں ہے تو اس کے لئے الگ سے سترہ کرنا ضروری نہیں ہے امام مخارد علم اللہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب قائم کیا ہے بابو سترت الامام بابو سترت الامام سترت من خلفہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے تو مقتدیوں کے لئے الگ سے سترہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور دلیل کے طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوہ کا عمل بیان کیا ہے کہ وہ مینہ کے اندر نماز چل رہی تھی بعد میں وہ سب کے اندر سامل ہوئے گئی تھی پر سوال ہو کر آئے تھے اس کو چھوڑ دیا اور سب کے سامنے سے گزر گئے نہ اللہ کے رسول نے انہیں بعد میں اس عمل سے منع کیا اور نہ کسی صحابی نے نکیر کیا تو کوئی خرج نہیں ہے کہ آپ مقتدیوں کے سامنے سے گزر جائیں اسی طرح اگر کوئی شخص سترہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہیں دینا چاہیے اگر کوئی گزرنے کی کوشش بھی کرے تو اسے رو گئی بلکہ حدیث کے اندر فَلْيُقَاتِلْهُ کا لفظہ آیا ہے اس کے ساتھ قتال کرے تو حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے سامنے سے کوئی نہ گزرے نماز کی حالت میں بھی آپ اگر اشارہ کرنا ہے تو اس میں کوئی خرج نہیں ہے نماز کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ مقدم ہے اس لیے اپنے سامنے سے کسی کو گزرنے نہیں دینا چاہیے اسی طرح کسی کے سامنے سے گزرنا بھی نہیں چاہیے کسی کے سامنے سے گزرنا نہیں چاہیے البتہ اگر کوئی شخص مثلا بعد میں آیا ہے مسجد میں اور اس کے سامنے کوئی شخص پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا اس کے ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ گئی ہے اب جس نے پہلے امام کے ساتھ نماز شروع گئی تھی وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا جیسے نماز ختم ہوئی وہ کھسکنا چاہیے تو اس کی گنجائش ہے اس کے لیے جائز ہے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کھسک جائے یہ گزرنا نہیں ہے پار کرنا نہیں ہے کھسکنا ہے اور اس کی گنجائش ہے اب یہ جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے جس کے ایک رکعت یا دو رکعت چھوٹ گئی ہے اب اس کے سامنے کوئی صدرہ نہیں ہے یہ گناہگار نہیں ہو اول تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے وقت اس کے لیے سترہ نہیں تھا اب نماز ختم ہونے کے بعد وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے وہ خود امام ہے اپنی نماز کا اب اگر مسجد کی دیوار قریب ہو مثلاً وہ دوسری صف میں تھا تو پہلی صف میں اس کے سامنے جو شخص تھا وہ اب چلا گیا تو دوسری صف سے وہ پہلی صف میں آ جائے اور سترے کی آل لے کر اپنی باقی نماز کو پوری کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس قدر اگر حرکت کرے خوڑا سا چل کے آگے بڑھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جائز ہے تو یہ بعض احکام و مسائل ہیں سترے کے تعلق سے اہم یہ ہے کہ انسان کو سترہ کر کے نماز پڑھنا چاہیے اگر کوئی شخص سنت پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے اپنے نماز شروع کر دی اور اس کے نماز ختم ہو گئے سنت اور وہ چلا گیا کہ سکتی تو اس کے لئے جانا بھی جائز ہے گرچہ اگر وہ بیٹھا رہتا تو تعاون ہوتا اپنے بھائی کا اور یہی اصل ہے کہ وہ بیٹھا رہے اس لئے کہ نماز پڑھنے میں زیادہ سے دو میرٹ چار میرٹ لگیں گے تو اگر وہ اپنے بھائی کی نماز کی حفاظت کر رہا ہے مدد کر رہا ہے تو بہت بڑا تعاون ہے یہ نیکی کے کام میں تعاون ہے ہم دنیاوی کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہیں اور یہ نماز کے اندر آپ کا تعاون کرنا ہوا تو اصل یہ ہی کو بیٹھا رہے لیکن اگر اسے ضرورت ہے اور وہ چلا گیا تو وہ نہگا نہیں ہوگا انشاءاللہ البتہ اس شخص کو چاہیے کہ اب اگر وہ آگے بڑھ کر سترے کی آڑ لے کر نماز پڑھ سکتا ہو بہت زیادہ دور نہ وہ سترے سے ہو اگر دو سب یا تین سب گزرنے کے بعد اسے سترہ ملے تو اسے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ایک سب صرف آگے بڑھ جائے اور اسے سترہ مل جائے تو آگے بڑھ جانا چاہیے اور پھر سترے کی آڑ لے کر اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین دین کے مسائل کو ہمیں سمجھنے اور ان پر عامل کرنے کے توفیق تا فرمائیں آمین